دیدار خداوندی دیکھا اس کو انہوں نے جھٹلایا نہیں اور یعنی اس کے علاوہ جو ان کے طرف وہاں پر وحی کیا گیا فَأَوْهَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْهَا جو اس کے بندے کے طرف وحی کیا گیا وہ وحی کیا گیا یعنی جو اللہ نے نہیں بتایا وہ حضور نے بھی نہیں بتایا کہ میراج میں کیا کچھ ہوا جتنا حضور نے ظاہر فرمایا اتنا ہی سب کو معلوم ہے پھر فرمایا کہ انہوں نے وہاں اپنے پروردگار یہ بڑے بڑی نشانیاں دیکھیں پھر لات عزات اور منات کا رد کیا گیا شرک کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو اگلا رکوع ہے اس میں فرمایا گیا کہ انسان جو ہے اس کو اس کے جو کوششیں ہیں وہ اس کے عمال پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اللہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ ہی نے مرد اور اب کو پیدا فرمایا اور انسان کو اس کے پیداش کے بارے ہیں بتایا گیا پھر فرمایا گیا کہ وہی رولاتا ہے وہی ہنساتا ہے اور فرمایا کہ آئندہو علم الغیب فہوا یارا کہ اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ چاہے تو دکھا بھی دے تمہیں جو کچھ ہے پھر فرمایا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے پھر فرمایا کہ وہی ہنساتا ہے وہی رولاتا ہے اور اس کے بعد مختلف اقوام کا ذکر فرمایا گیا وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَا قَوْمَ سَمُودَ بَاقِي نَئِ نَئِ رَحِي اور قَوْمِ نُوح وہ اِنَّهُمْ كَانُهُمْ اَزْلَمَ وَأَتَغَا وہ ظالم تھے اور گمراہ تھے تو اب ہوا کیا ان کو تباہ کر دیا گیا پھر فرمایا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عبادت کریں اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد مومنین کو یہی تلقین گئے گئی کافروں کے تلقین کی جارے کی ایمان لائیں اب جب یہ آیت پڑھنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا تو کافر بھی آپ کے ساتھ سجدہ میں گر گئے بعد میں انہیں اندازہ ہوا کہ انہیں کیا کیا اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے اس میں جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجزے کا ذکر ہے جو موجزے شق القمر کہلاتا ہے کیونکہ کافروں کا خیال یہ تھا کہ آسمان پر جادو اثر انداز نہیں ہوتا اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضور نے ان کی یہ خواہش پوری فرما دی اور یعنی حضور کی دعا سے آپ کے انگوشت مبارک کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن ان کو نہ ایمان لانا تھا نہ بولائے انہیں نے کہا ان کا جادو تو آسمان پر بھی اثر انداز ہو گیا اور وہ پھر ایمان نہیں لائے فرما ہے کہ اقتربتسہ قیامت قریب آگئی اب قیامت کیسے قریب آگئی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ان کی کیا حالت ہے کہ جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تب ان کا یہ حالے کہ یہ مو پھیر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی غصے کا انداز ہے قرآن مجید کا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے برکت یہ ہے کہ ان پر عذاب پھر بھی نہیں آ رہا پھر قیامت کا ذکر فرمایا گیا اور فرمایا گیا کہ اس دن حالت یہ ہوگی کہ ان کے نظریں جھکی بھی ہوں گی اور یہ اپنے قبروں سے ٹڈی دل کی طرح نکل رہے ہوں گے خشان ابسارهم یخرجون من الاجداس کہ انہم جراد من دشر یہ اپنے قبروں سے بالکل یعنی جیسے کہنے جیسے کہ ٹڈی دل کے لشکر کی طرح نکلیں گے تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا مطلب یہ ہے کہ کفار کو یقین آئے یا نہ آئے لیکن قیامت آ کے رہے گی اس کے بعد فرمایا کہ حضرت نوح کا ذکر فرمایا فرمایا کہ ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا لیکن یہ کیا تھے فقالو عبدنا یہ ہمارے بندے ہیں ان کو انہوں نے مجنون کہا تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے غلبہ عطا فرما میں مغلوب ہوں میری مدد فرما پھر قومِ آدھ کے ذکر فرمایا قومِ سمود کے ذکر فرمایا اور پھر قومِ سمود کے ساتھ قومِ لودھ کے ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ فیرون اور اس کی قوم کا ذکر فرما کر اس کی تباہی کا ذکر فرمایا اور آخری رکھوں میں یہ ارشاد فرمایا یعنی دوبارہ پھر جہنمیوں اور جنتیوں کا ذکر مختلف اسلوب سے فرمایا اور یعنی فرمایا سیوہ حضام الجمو یہ جو جماعتیں ہیں ان کی کافروں کے گروہ یہ حضیمت اٹھائیں گے ان کو شکست ہوگی یعنی میدانِ بدر کی طرف اشارہ تھا کہ ان کا جو ہے بدر میں وہ اب معاملہ تیہ ہونے والا ہے اور بدر کے شکست ان کو ہونے والی ہے بلساتو موعدہم قیامت وہ تو آ کر رہے گی اس کا ان سے وعدہ ہے مطلب یہ ہے کہ جتنا جتنا کفار نے چاہا کہ ہم نہیں اٹھیں گے اتنی تفصیل سے قرآن نے یقین دلایا کہ تم ضرور اٹھو گے آپ یہ دیکھئے کہ اقائد کے معاملات میں تین سوالات پر بہت کفار کے جو تین سوالات تھے ان کا بڑا تفصیلی جواب دیا گا اور بغیر کسی غصے کے تاکہ بعد میں آنے والے بھی اس پر یقین رکھیں پھر صورت میں تین بار ایک آیت کو دھوہرائے گیا فرما ہے وَلَقَدْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمَّدْدَكِرْ تو ہے کوئی کہ قرآن مجید اسے ہم نے یاد کرنے کے لئے آسان فرما دیا تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے اب اس سے مراد یاد کرنا بھی ہے اس سے مراد غور و تدبر بھی ہے اب غور و تدبر میں ایک وقت تو لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی انسان ترجمہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں نے قرآن مجید غور سے پڑھ لیا اور ترجمہ پڑھ لیا اب میں اس پر غور بھی کروں گا وہ نتائج نہیں نکال سکتا نتائج نکالنے کے لئے اسے زہربات علم حاصل کرنا ضروری ہے اور قرآن مجید کے علوم بھی بارحال اپنی جگہ موجود ہیں پھر فرمایا کہ ان المتقین فی جنات مبنہا متقین جنتوں میں ہوں گے اور وہ رب جو ملک ہے بادشاہ ہے مقتدر ہے طاقتور ہے اس کے آئے ان کے لئے انتہائی بڑا عجل رکھا ہوا اور تیار ہے اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے اس کو ایک حدیث شریف میں عروس القرآن بھی فرمایا گیا ہے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا کچھ لوگوں نے یعنی کچھ حضرات نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا کہ رحمان نے یعنی علم القرآن تو حضور کو قرآن سکھایا کیونکہ سب سے پہلے حضور کو قرآن آیا خلق الانسان اس نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو مکانوما یکون کا علمتہ فرمایا اور اگر اس کی یعنی تشریف تھوڑے سی یوں بھی کر لی جائے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس سے قوتیں گویای عطا فرمائی تو اہم تفسیر تو وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی جانتوں ہیں اس میں کوئی یعنی شک و شبہ گنجاش ہے بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور انہیں مکانوما یکون کا علم ہے یہ بھی اپنی جگہ یعنی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کی عطا سے عطائی علم جو ہے انہیں مکانوما یکون کا وہ حاصل ہے اس کے بعد اس صورت کو رسول قرآن بھی کہا گیا اور اس صورت میں ایک جملہ ایک آیت آپ کو بار بار ملے گی فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزْزِبَانِ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنہوں نے یہ صورت سنی تو انہوں نے یعنی اللہ کے بارگاہ مرز کیا کہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے انہیں جھٹلا سکتے ہیں تمام ہم تیرے لیے ہیں اس کے بعد چاند و صورت کا بتایا گیا کہ ایک مقررہ نظام کا تحت چل رہے ہیں پھر فرمایا کہ درخت اور یہ جو اس شمس و القمر بحسبان و النجم و الشجر ستارے اور درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں پھر فرمایا کہ آسمان کو اسی نے بلن فرمایا میزان اس نے قائم فرمائی اور اس لیے کہ کہیں یعنی تولنے میں اور کہیں جو ہے عدل میں یعنی عدل کی خلاف نہ ہو جائے معاملہ تو عدل قائم کرنے کے لیے اس نے میزان قائم فرمایا پھر اس طرح سے اور دگر چیزوں میں جب گئے تو پھر بتایا گیا انسان اور جنات کی پیدائش کے ذکر فرمایا کہ انسان کھنکھناتی مکٹی سے بنا جنات بھڑکتی آگ سے بنا پھر نعمتوں کے ذکر فرمایا کہ وہ رب ہے جو مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے پھر اس نے فرمایا کہ دیکھو میٹھے اور کھارے پانی کے دریا اگر انتہائی قریب بھی ہوں تو وہ دونوں کو نہیں ملنے دیتا اور میٹھا پانی میٹھا رہتا ہے کھارا کھارا رہتا ہے موسیقی